تم کترہ مانگتے ہو میرا رب دریاء عطا فرماتا ہے اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ چالیس سال بعد حضرت یقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا قبولیت اور موجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے نہ تمہاری زبان سے دعاوں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے لوگوں کو وقت دیں موقع دیں عزت دیں حال پوچھیں قدر کریں دل میں رکھیں لیکن کسی سے تعلق کی بھی ایک نہ مانگیں زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے سب سے خطرناک بیماری وہ مضبوط یاداشت ہے جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مزید تکلیف دیے جا رہی ہے نفسیات کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاگل ہونے کی کتنی علامات ہیں ایک بابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہیں لیکن یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں احسانات سے نہیں چلتی اس لیے جس سے جب تک دشتہ رکھیں احساس کا رکھیں نہ کہ احسانات کا تحجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے تحجد کے وقت اٹنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے تم تعلق رکھو تو صحیح اللہ سے وہ الجبار ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے سب سے زبردست بگڑے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے تم اللہ پر یقین رکھو ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو جب بھی مشکل وقت آئے یہ سوچو کہ میرے پاس اللہ ہے اور وہی کافی ہے اور مددگار ہے انشاءاللہ جل تمہارا مشکل وقت خوشی میں بدل جائے گا کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ اس کے لئے توبہ کا در دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے بشک اللہ بڑا بکشنے والا نہائیت رحم والا ہے لوگ برا کہتے ہیں انہیں کہنے دو تم کیا ہو کیسے ہو وہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور بشک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تو لوگوں کا نہ سوچا کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہو والدین کبھی غلط نہیں ہوتے اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہیں کی دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں جب دل گبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے فرض نمازوں کے بعد تحجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے سنو بس تھوڑا صبر کرو بشک اللہ کی مدد قریب ہے جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے اور یہ جو تمہارا نصیب ہے وہ اللہ کے ایک اشارے سے بدل بھی سکتا ہے نممکن صرف ہم انچانوں کے لئے ہیں وہ تو رب العالمین ہے اور وہ جو چاہے جب چاہے وہ سب کر سکتا ہے موجزے ہوتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں زخم بڑھ دیئے جاتی ہیں آپ اچھی طرح سے صبر کریں سب رب العالمین پر ایمان توقع اور صبر کی بات ہے سرخ اور صبر سیب اور میاں بیوی کا رشتہ اوپر کی تصویر میں سرخ اور صبر سیب کو داگے سے بان دیا گیا ہے بلکل ایسے ہی ایک مرد اور عورت کو نکاح کے ذریعے شادی کے بندن میں بان دیا جاتا ہے سبز اور سرخ سے رنگ اور ذائقے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں بلکل ایسے ہی میاں بیوی ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا خوابوں کہانیوں اور آئیڈیل سے باہر آئیں اور اپنے شریک کے حیات کو برداشت اور قبول کریں جو نصیب میں تھا مل چکا ہے اللہ کا شکر ادا کریں خوب سے خوب تر کی تلاش اچھی نہیں ہوتی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان